جہنس آتی ہو کیسے آپ لوگ بچوں امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سنیں دوستو آوت بھی اسی ویڈیالہ میں جب بھی ہم ایکزامینیشن فارم بھرتے ہیں کچھ سمسیاں آتی ہیں بچوں کے لیے جیسے کہ پہلا سمسیاں یہ آتا ہے کہ ہم نے فارم تو بھر دیا پیمنٹ بھی ہو گیا لیکن فائنل پرنٹ آؤٹ نہیں نکل پایا وہ سکرین سے ہٹ جاتا ہے جیسے پیمنٹ ہوتا ہے دوسری سمسیاں کے آتی ہیں کہ فارم بھر دیا ہے پیمنٹ نہیں ہو پایا ہے ٹھیک ہے تیسری سمسیاں کیا آتی ہے یہ پیسے تو کٹ گیا ہے لیکن پیمنٹ نہیں ہوا اور بھی بہت سمسیاں آتی ہیں ان سب ہی سمسیاں پہ یہاں پہ بات کریں ٹھیک ہے پہلی بات دیکھیں ماللہ یہ آپ نے فارم بھر دیا ہے پیمنٹ بھی ہو گیا ہے اور فائنل پرنٹ آؤٹ نہیں نکل پایا ہے تو کیا کریں سب سے پہلے اس کو بات کر لیتے ہیں بچوں یا پھر آپ ان تینوں کی سمسیاں کا ایک حل ہے بہت ہی ساتھ لڑا سا آئیے اس پہ چلتے ہیں پہلے دوستو ہم یہاں پہ آ گئے ہیں یہ عوض و سیوید دیا لے کا وہ پیج ہے جہاں سے سارے فارم بھر جاتے ہیں سب سے نیچے آئیے آپ کو سب سے پہلا کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے آنا ہے نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے فائنڈ اگزامینیشن فارم نمبر ٹھیک ہے آپ فائنڈ اگزامینیشن فارم پہ کلک کر لیجئے اور آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں بچوں آپ کو کیا ڈالنا ہے آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے بچوں پریویس ایئر رول نمبر یا پھر یو آئین ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے ڈیٹ او برد تو آئیے ہم نے پریویس ایئر رول نمبر اور ڈیٹ او برد ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں بچوں پریویس ایئر رول نمبر اور data world ڈالنے کے بعد آپ کو سیدھا submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد submit کرنے کے بعد بچوں کچھ اس پرکار کا آپ کا ایسے پیج کھل کے آئے گا اب یہاں پہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے بچوں reference number for payment تو آپ کو بس کرنا یہی ہے کہ اس کو copy کر لینا ہے بچوں آپ نے اس کو copy کر لینا ہے بس اتنا کام ضرور کر لیجی گا اس کا screenshot لے لیجی گا یہاں پہ آپ کو reference number بھی مل گیا اور یہاں پہ آپ کو form number بھی مل گیا تو بس سیمپل سے ایک کام کریے اس کو copy کر لیجی اور copy کرنے کے بعد ساری سمجھیں آپ کی حل ہو جائیں گی کیسے یہاں آپ کیا ہو گیا reference form اور exam form مل گیا تو reference form کو آپ نے copy کیا تھا اب مان لیتے ہیں کہ آپ کی سمجھیاں یہ ہے کہ آپ نے final print out نہیں جاری نکلا ہے تو آئیے reprint examination form پہ اور reprint examination form پہ جیسے ہی آپ click کرتے ہیں بچوں ڈال دیجئے اپنا reference form number یہاں پہ جو آپ نے copy کیا تھا وہ ڈال دیجئے اور یہاں پہ اپنا date of birth ڈال دیجئے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ exam form تو already رہے گا submit کر دیجئے submit کرتے ہی آپ کا final print out نکل جائے گا اس بات کی میری guarantee ہے چلی اگلی سمجھیاں دیکھ لیتے ہیں مالے جی کسی بچے کا payment نہیں ہو پایا ہے تو وہ کیا کرے جیسے ہی آپ نے reference number copy کیا تھا copy کیے رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ آجائے pay examination form جیسے ہی pay examination form پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنا reference number ڈالنا ہے اور date of birth ڈالنا ہے جیسے ہی reference form اور date of birth ڈالتے ہیں آپ کو اس طرح کا interface آ جائے گا یہاں سے make payment کر کے اپنا payment کر لیجئے ٹھیک ہے بچوں بہت اچھا دوستو یہاں پہ ایک ویسے اور بہت جربی سوچنا بچوں کو دینی جائیں مالے جس کا payment ہو گیا ہے پیسے کٹ گئے ہیں لیکن ابھی not payment دکھا رہا ہے تو بچوں آپ کو میں بہت ہی ساؤدھانی سے کہہ دوں یہ ویسے ویسے ویدالے خود کہتا ہے یہاں پہ کیا کہتا ہے پہلے اس چیز کو دیکھیں ویسے ویدالے یہاں پہ خود کہتا ہے کہ یدی کسی بچے کا اگر ایک بار payment پریچہ سلک بھکتان کیا اور لین دین form پہ update نہیں ہوا تو ان چھاتروں صندوق ہیں کرپیاں کم سے کم چوبیس گھنٹے کے پرتکچہ کریں آپ کا بھکتان update کر دیا جائے گا پریچہ سلک بھکتان کرنے سے پورو کسی سنسودان کے لیے پونہ form بھرا جا سکتا ہے آپ میری بات سنیں آپ کو اگر آپ کا پیسہ کٹ گیا ہے آپ دوبارہ payment نہیں کریں گے میری بات کو بہت گوھر سے سنیں دوبارہ payment کرنے کے بعد آپ سویم جیمہدار ہوں گے اگر پیسہ واپس نہیں آتا ہے اور آتا بھی نہیں ہے آپ کو دوبارہ payment نہیں کرنا ہے بچوں آپ کو بس ایک بار اگر payment کٹ گیا تو انتظار کریں گے کم سے کم چوبیس گھنٹے کے انتظار کریں گے وہ update ہو جائے گا اس میں کوئی سمسیا نہیں ہے اور جیسے ہی update ہوتا ہے آپ reference number سے جا کے اپنا form print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ payment نہیں کریں گے آپ انتظار کریں گے اس پرکار سے اگر کوئی انیس سمسیاں آ رہی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو آپ نے دیکھا سب سے پہلا step کیا تھا بچوں سب سے پہلا step اس میں تھا کہ آپ کو reference number نکالنا ہے جو سب سے نیچے دیا تھا پھر وہاں سے reference number copy کرنے کے بعد چاہے تو reprint کر لیجئے اور اس کے بعد چاہے تو آپ pay examination fees کر لیجئے آپ کا payment already cut چکا ہے تو دوبارہ کسی بھی استثیتی میں آپ payment مت کریے گا آسا کرتے ہیں کہ آپ کی سمسیاں کا کچھ سامدھان ملا ہوگا اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی کوئی سمسیاں آتی ہے فارم برنے سے سمند دے تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں موسیقی